آپ کے گھر میں جمہوریت ہے؟ بہت زیادہ کس کی طرف سے؟ شوہر کی طرف سے یا آپ کی طرف سے؟ دونوں کی طرف سے ہم دونوں ایک ہی مائنڈ کے عادت ہیں اور طبیعت ایک جیسی ہیں کیا آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ بزنس کی دنیا سے آئیوں میں اور بزنس کی دنیا جو ہوتی ہے وہ کمیٹڈ دنیا ہوتی ہے اور جس فیملی سے آئیوں وہاں بھی ایسے ہی حلات تھے لیکن سیاست میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے تو آپ ایک کامیاب سیاستدان نہیں بن سکتے سو میں کوشش کرتی ہوں لیکن ابھی تک پرفیکٹ نہیں ہو سکی گویا سیاست میں کامیاب ہونے کے لیے جھوٹ سیکھنا بہت ضروری ہے سب سے زیادہ غصہ کس بات پر آئے غلط چیز دیکھنے پر غلط بات بولنے پر غلط چیز دیکھنے پر یا کوئی کسی ورکنگ وومن کو یہ دیکھ کے انڈر ایسٹریمیٹ کر لے کہ اس کو میں جو مرضی بولوں گا یہ سننے پر مجبور ہوگی وہ برداشت نہیں ہوتا اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ بتائیے کہ گھریلو فرائز کی ادائیگی اور سیاسی مصروفیات میں سے اتنا وقت نکال لیتی ہیں کہ شوہر کو بھی وقت دے سکیں اگر وقت نہیں دوں گی نا تو پھر ایک ہی جگہ پہ رہنگی تو وہ جگہ پہ نہیں پائی جاؤں گی اور یہ سب فرائز فرائز ہیں عورت کے لیے چاہے وہ ماں کے ہیں بیوی کے ہیں یا پالیٹیکس کے ہیں یہ سب پورے کرنے پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہی کو یہ چیزیں انایت کرتے ہیں جو وہ یہ پورا کر سکتے ہیں یہ بتائیے کہ مذہب سے کسا تک دلجسپی ہے اندر سے مکمل کمپلیٹ ایک شرعی عورت ہوں بہت زیادہ مدر سائٹ سے تو بہت زیادہ یعنی خود کو آپ ایک مذہبی خاتون سمجھتی ہیں بہت زیادہ لیکن آپ نے سر پر دوبٹا نہیں لیا ہوا اگر سر پر دوبٹا لینے سے مسلمان کی ڈیفینیشن بنتی تمہیں ضرور لیتی ہم لوگ آپ بھی دیکھیں خبارات میں اتنا پڑتے ہیں کہ چھے بچوں کی اممہ یا آشناک ساتھ فرار یا مدارس میں یہ ہو رہا ہے سو نظر یا پردہ یا شرم یا اسلام یا مذہب اگر آپ کی آنکھ میں نہیں ہیں تو پھر تو میں گھر سے یہاں ایک گھنٹے سے ہی ہوں وہ کچھ بھی کر سکتی بالکل صحیح کہہ رہی ہے سو اگر آپ اپنے اندر اپنے آپ کو جواب دے ہیں تو اسے یہ جو چیزیں بے پردگی کے زمرے میں نہیں آتی اسلام کی بریکٹ کے اندر وہ سب جائز ہے حسد کا مادہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے یا مردوں میں جو میرے ساتھ کام کرنے والی جتنی خواتین ہیں ان میں تو میں نے کوئی نہیں اتنا پایا لیکن آپ ایک بات بھول رہی ہیں آپ یاد کریں اس زمانے کو جب آپ ائر ہوسٹس تھیں بہت خوبصورت سلم سمارٹ ہوا کرتی تھی تب باقی خواتین آپ سے بہت جیلس تھی جیلس روڑ تھی لیکن اگر انہوں نے اپنا یہ حسد بولتے نا پجابی میں سار نکال لیں کی کوشش بھی کیے نا تو ادھر سوا سیڑ تھی اچھا ایک گھوری جانا ٹکاک انہیں کونے میں بٹھا دیتی تھی اور اوز بی بی ای پی کرو تو اتنی چیزیں ہارے کو نہیں ملتی اور جتنا کانفیڈنس مجھے اس جاب سے ملا ہے جتنی رسپیکٹ مجھے وہاں ملی ہے وہ شاید میں کہیں بھی نہیں آتی مجھے وہاں ملتی